بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہے آباد رہے آج میں آپ کے ساتھ چکن چیز نگٹس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے بونلس چکن لیا ہے 500 گرامز کا ساتھ میں نے دو بریٹ کے پیسز لیا ہے چوپر لیا ہے میں نے اس میں میں نے بونلس چکن ایڈ کیا ہے اس میں میں بریٹ کے سلائسز اس کو کٹ کر کے ڈال دوں گی دو پیس میں نے بریٹ کے لیے آپ چاہیں تو آپ تین بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے تھوڑا سا میں نے اس میں پیپرکا پاودر ایڈ کیا ہے بلیک پپر میں نے ڈالا ہے اس میں اور تھوڑا سا اس میں سویا ساوس ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور اس کو ہم بلینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا بلینڈ اچھا سا بلینڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا فلیور کے لیے میں نے چکن پاودر ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے ایک انڈہ شامل کیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اتنا زیادہ ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے کہ جب ہم اس کو ہاتھ میں لیں یا فنگر سے ٹچ کریں تو وہ بلکل پسا وہ بلکل باریک ہو اس کے بعد ہم نے اس کو ایک باول میں نکال لینا ہے اور اس میں میں نے پھر چیز کے لیے میں نے اس میں چیڈر چیز یوز کیا ہے فل ون لارچ کپ جو ہے نا ون لارچ کپ میں نے اس میں فل چیز کا چیڈر چیز کا یوز کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم ہاتھ سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ سپیٹولا کی وجود سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھ سے مکس کیا ہے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ اس میں اب یہاں پہ میں نے ایک باول میں میں نے فلور لیا ہے تھوڑا سا میدہ لیا ہے اور ساتھ اس میں میں نے تھوڑا سا چکن پاورڈر مکس کیا ہے فلیور کے لیے آپ چکن پاورڈر ضرور جو اس کے لیے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کا اس کے بعد ساتھ میں میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اور ایک سائٹ پر میں نے ایک باول میں بریڈ کرمز لیے ہیں یہ تینوں چیزیں میں نے ساتھ مکس کر کے رکھ لی ہیں اس کے بعد میں نے ہاتھوں کو آپ نے سب سے پہلے آئل سے گریز کرنا ہے اور ایک چھوٹی سی بال لینی ہے آپ نے ایک چھوٹا سا پیس لینا ہے اس کا اور بال بنانی ہے اس کی اور بال بنانے کے بعد آپ اس کو پریس کریں گے تو جس شیپ میں بھی آپ دینا چاہیں نگٹس کی جو شیپ آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں میں نے ریکٹینگل ٹائپ شیپ دیئے تھوڑی اوول ٹائپ اور آپ چاہیں تو آپ سکیر شیپ بھی دے سکتے ہیں اور جس طرح کی شیپ بھی آپ بنانا چاہیں کٹرز کی مدد سے بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ قسم کی لیکن میں نے سیمپل ہی شیپ دی ہے ان کی اسی طرح سے ہم باقی نگٹس بھی بناتے جائیں گے سب سے پہلے آئل سے ہاتھ کو گریز کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پہ چھپکے نہ اگر آپ آئل نہیں لگائیں گے ہاتھوں پہ تو یہ جو آپ نے نگٹس کا کیمہ ٹائپ بنایا ہے نا یہ آپ کے ہاتھ پہ چھپک جائے گا اس طرح سے ہم باقی نگٹس بھی بنا کے سارے ایک ہی شیپ دے کے سارے اچھے طریقے سے ہم رکھ لیں گے اور ان کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے آپ چاہیں تو آپ ان کو فریز کر کے رکھ بھی سکتے ہیں بچوں کے لنچ بکس وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹی ٹائم کے لیے بھی اچھے سے یوز ہو سکتے ہیں پھر ہم اس کے بعد سب سے پہلے آئل کو پری ہیٹ کریں گے تھوڑا سا اور ڈیپ فرائے ہم نے بالکل نہیں کرنا شیلو فرائے کریں گے ہم اس کو اور آئل جب گرم ہو جائے تو ہم اس میں نگٹس ڈالیں گے ون بائی ون ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس کی سائٹس کو ہم نے پہلے ایک سائٹ کو گولڈن براؤن کرنا ہے پھر ہم نے دوسری سائٹ کو گولڈن براؤن کریں گے اور جب ہمارے دونوں سائٹس گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو باقی لیفٹ آور رہے گے آپ نے وہ بھی اگر بنانے ہیں تو آپ بنائیں اور اگر آپ نے فریز کرنے ہیں تو آپ فریز کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی زبردست اور یمی سے بن کے تیار ہوئے تھے اور صحیح چیز کا فلیور بھی بہت زبردست سارا تھا اور چیز میلٹا کے موں میں آ رہی تھی بہت ہی ڈیلیشیس بنے تھے اور نمک مرچ وغیرہ بھی بہت ہی مناسب تھی بچوں کو میں نے لنچ بکس کے لیے تیار کر کے دیئے تھے اور امید ہے کہ آپ کو بھی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں